کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں مبینہ بے ذابط گیاں الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کو چھے یو سیز کے نام گیارہ جمع کرانے کی فارم گیارہ جمع کرانے کی ہدایت کر دی جماعت اسلامی نے موقف اپنایا کہ چھے یو سیز کے نتائج فارم گیارہ سے مطابقت نہیں رکھتے کئی علاقوں میں بیلٹ باکس اٹھا لیا گئے بہت سی جگہوں پر پریزائیڈنگ افسران نے فارم گیارہ دینے سے انکار کر دیا کراچی کے انتخابات میں مبینہ بے ذابط گیاں جماعت اسلامی کے درخواست پر الیکشن کمیشن میں سمات جماعت اسلامی نے موقف اپنایا کہ چھے یو سیز میں بے ذابط گیاں ہوئی ہیں پریزائیڈنگ افسران نے نتائج غلط دے کر پیپلز پارٹی کو جتوایا ووٹوں کی گیتی کے دوران دو ہزار ووٹوں کی غلط گیتی کی گئی یو سی بارہ منگو پیر میں چار ہزار پانچ سو انتالیس ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ گنتی میں سات سو ووٹ زیادہ دکھائے گئے ہمارے پاس یو سیز کے فارم گیارہ موجود ہیں جن میں غلط گنتی سے جماعت اسلامی کو ہرایا گیا جاری شدہ فارم گیارہ میں سنگین غلطیاں اور بے ذابط گیاں ہیں وکیل نے بتایا کہ ریٹنگ افسران نے گنتی کے دوران پولنگ ایجنٹس کو شامل نہیں کیا پولنگ کے بعد ووٹوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ فارم گیارہ میں جو غلطی ہیں انہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشنر نے جماعت اسلامی کو چھے یو سیز کے فارم گیارہ جمع کرانے کی ہدایت کر دی کہا دونوں نتائج کا موازنہ کر کے فیصلہ کریں گے جہاں الیکشن کمیشنر کی غلطی ہوگی اس کو فوری درست کریں گے جماعت اسلامی کے وکیل نے بتایا کہ کچھ جگہوں پر ووٹوں کے ڈبے اٹھا لیے گئے تھے اس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا تھا کہ اس کی نشاندہ ہی کریں وہاں دوبارہ الیکشن کرا دیں گے ایک دن میں فارم گیارہ کا موازنہ کر کے فیصلہ کر دیں گے سماعت دو فروری کو دوبارہ ہوگی سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپیشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے